تو دوستو آج ہم بنائیں گے انسٹینٹ بریکفاسٹ کی ریسپی جو کافی ٹیشٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہیلدی ہوگا یہ خوب ساری سبجیوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے دوستو آپ اس میں جو بھی سبجیاں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال کی بنا سکتی ہیں اور یہ مورننگ کے لیے اکدم پرفیکٹ ریسپی ہوگی دوستو اس کو آپ آسانی سے بنا پائیں گے اور بہت ہی جلدی یہ بن کی تیار ہو جاتا ہے آپ کی کچن میں جو بھی بیسک سے سامان ہے انہی سامانوں سے یہ بن کی تیار ہوتی ہے اور جب آپ اس کو دہی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ ٹیشٹی ہوگا اور ہیلدی بھی رہے گا دوستو تو آئیے دوستو اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کریں گے اس ناستے کو بنانے کے لیے ہم ایک بڑا سا میکسنگ باول لے لیں گے اس میں ہم سلائس میں کٹا ہوا پیاج ایٹ کریں گے اور پتلے پتلے سلائس میں کٹی ہوئی ہم یہاں پہ پتہ گو بھی ایٹ کریں گے دوستو بلکل بارک بارک میں نے یہاں پہ کٹا ہوا ہے اور اب اس میں ہم ایک ٹیماٹر ایٹ کریں گے دوستو آپ یہاں پہ کوئی سی بھی سبجیاں ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہیں دوستو ہری میرچ ایٹ کریں گے اور ادرک اور لیسن کا پیشٹ ایٹ کر دیں گے دوستو ہم یہاں پہ اگر آپ لیسون نہیں کھاتے ہیں تو آپ لیسون کو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں آدھی کٹوری ہم یہاں پہ چابل کا آٹا ڈالیں گے دوستو اور ابھی اس میں ہم تھوڑا سا سوادنسار نمک ایٹ کریں گے اب اس میں ہم تھوڑی سی مرچ ایٹ کریں گے دوستو آدھی چمچ سے تھوڑی سی کم کالی مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے فریس کٹیو اور تھوڑی سی ہم یہاں پہ ہلدی ایٹ کریں گے اچھا کلر دینے کے لیے اور ہرہ دنیا اس میں ایٹ کر دیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے دوستو اچھے سے ان سبھی چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک تھک بیٹر بنائیں گے دوستو تو ہم بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہم چلائیں گے اس طریقے سے دوستو اس ناستے کو بنانے کے لیے آپ خوب ساری سبجیاں اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس اتنی ہی سبجیاں تھیں تو میں انہیں کو ڈال کے اس ناستے کو تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ مجھے بہت زیادہ گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں دو چمچ پانی اور بھی ایڈ کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے یہ دیکھئے اتنا ہی گاڑا ہمیں رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دوستو مون پھلی کے دانے ان کو ہم نے بھون لیا تھا اور ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے اس طریقے سے تو آپ اس کا پاودر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں دوستو یا پھر موٹا موٹا کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تو دو چمچ ہم یہاں پہ مون پھلی کے دانے بھی ایڈ کریں گے بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو بہت ہی ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اسے ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس بیٹر کو ہم پندر میٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ پندر میٹ ہو چکے ہیں دوستو ہم نے ایک طبے کو گرم کر لیا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی تیل بغیر ہے طبے پہ بلکل بھی نہیں لگایا ہے آپ جب نون اسٹک طبی پہ بنائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اور آپ اس کو بینہ تیل سے بھی بنا کے تیار کر پائیں گے اس طریقے سے ہم بیٹر کو فیل آ لیتے ہیں دوستو بہت ہی آسانی سے یہ جو بیٹر ہے دوستو پھیل جاتا ہے اس میں ایک دو بوند کی لگ بگم تیل ڈالیں گے آپ چاہیں تو تیل کو یہاں نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے دونوں سائٹ سے ہم اس کو کولڈن پراؤن ہونے تک سینک لیں گے دوستو ایک دوسرا طریقہ ہم اور بھی بتائیں گے دوستو جو کی دکھنے میں اور زیادہ سندر لگتے ہیں دوستو تو وہ بھی طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو یہ ہمارا دونوں سائٹ سے اچھے سے سکھ چکا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے دوستو ہم تھوڑے سی موم پھلی کے دانے لے لیں گے اور بیچ میں اس طریقے سے ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم بیٹر ڈال دیتے ہیں اور آرام سے پھیلا دیتے ہیں اس کو اور اسی طریقے سے ہم اس کو بھی سینک لیتے ہیں اس طریقے سے بنانے سے دوستو یہ بہت ہی سندر لگتا ہے دکھنے میں تو آئیے دوستو اب ہم اس کی سندر سی پلیٹنگ کریں گے تو یہ لیجئے دوستو تیار ہے ہمارا بیجی ٹیبلز ناستہ جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوگا دوستو ریسپی اچھے لگی ہو تو شیئر جرور کیجئے گا توفی ملتے ہیں تب تک کے لئے تینکیو